ٹیکسٹ اور امیج اس میں آپس میں تھوڑا بہت کچھ سمبند ہے لیکن یہ الگ الگ چیزیں ہیں لیکن شاید ان کا یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک انٹیگرل اور جہاں تک میں نے جو بھی تھوڑا بہت کلپس ہوتر اور اور بھی چیزوں میں دیکھا ہے کہ جو ٹیکسٹ اور امیج کا آپس میں جو سمبند ہے وہ اتنا گھنشت ہے کہ اس کو ایک سے دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا جہاں آپ امیج میں جاتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کتھانک کی بات ہو رہی ہے لیکن وہ کیور کتھانک کی بات نہیں ہو رہی ہے مجھے اس لیے یہ آپ کے سامنے ابھی یہ آپ کے بھاشن سے پہلے کہنے کیا وشکتہ پڑی کیونکہ جو آپ بات یہاں انفرست کریں گے آپ تو پرکان پرکان جیسے کی بھائی نے کہا بندت ہے لیکن یہ بھرانتی جو ہمارے مارن سکولرشپ میں ہو گئی ہے illustrated manuscripts of تو اس کے وشے بھی میں میں سوچتی ہوں کہ اگر آپ کچھ پرکاس دالیں آپ ادھرنیا ادھرنیا ادھیاکشو مہودیش Kapila ji آج کے اس ویاکھیان میں اپستیت ویدوججن جگیاں سمیتروں اور آمنتریت مہمون آج بہت ہی آنند کا وشہ ہے کہ بھوگیلال لہرچند انسٹیٹوٹ آف ہنڈولوجی کے دوارا جائین کلا کے وشہ پر اکھیان مالا کا پرارم ہو رہا ہے یہ بات صحیح ہے کہ بھارتیہ پرمپرہ میں چتروں کے وشہ میں بہت کچھ کہا گیا ہے بہت سالوں سے اس وشہ پر ادھیان ہوتا رہا ہے یہاں ہمارے ڈیریکٹر مہودی ڈاکٹر تریپاٹھی جی نے میرے پریچائی کے وشہ میں ایک شبد کا پرائیوک کیا تھا کہ کلا مرمگیا میں اس وشہ میں سپشٹتہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں کلا مرمگیا نہیں ہوں کلا کا ایک رسیک ہوں کلا کے وشہ میں میری روچی ہے اور آج میں ایک بالچشٹہ کرنے جا رہا ہوں یہاں ہمارے بیچ کچھ ایسے ودیمان ہے جو واسطہوں میں کلا کے مرمگیا ہیں ایک تو سویم کپلا جی جنہوں نے کلپ ستر پر بھی کافی ادھیان کیا ہے بہت سارے کلپ ستر دیکھے ہیں اور آتے ہی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے جو وشہ کا ٹائٹل رکھا ہے مطلب آج کے ادھیان آج کے ویاکھیان کا ٹائٹل رکھا ہے اس میں یہ گلتی ہے یہ میں سوکار کرتا ہوں کہ یہ گلتی ہے اور ہم اس کو یہ سمجھیں گے کہ بھارت کے جو ویبن پرانتوں میں ویبن پردیشوں میں ویبن جائن سنگرہوں میں کلپ ستر موجود ہے اس میں سے کچھ کلپ ستروں پر آج ہم بات کریں گے کلپ ستر کے چتر کے وشہ میں جب میں بات کرنے کی میرے من میں ایک بھاہونا پیدا ہوئی اس کا مول کاران یہاں ہمارے بیچ کلپ ستر اور بھارتی چتر پرمپرا کی ویدوشی ڈاکٹر نیرو مشراجی ہے انہوں نے یہ وشہ چنا تھا کہ ہم کلپ ستر کے پر بہت گمبیرتا سے ادھیان کریں گے اور بی ایل انسٹیٹیوٹ کا ایک پروجیکٹ بھی ہے اور وہ نیرو مشراجی کرنے والے ہیں کنٹو اس وشہ پر مطلب یہ پرارمب کا لیکچر میں ہی دوں ایسی میرے مطر ڈاکٹر دھنیش جی کی پرم اچھا تھی اور میں اس اچھا کو ٹال نہیں سکتا تھا اس لیے میں نے آج ایک ساحس کیا ہے کہ میں کلپ ستر کے چتروں پر اور کلپ ستر پر کچھ بات کہوں جب میں نے اس وشہ کو چنا تب میرے من میں یہ بات تھی کہ میں کلپ ستر کے چتروں پر کچھ کہوں گا تو اتنا کٹھین نہیں ہوگا جتنا مطلب میں جیسے جیسے ابھیاس کرتا گیا جیسے جیسے میں کلپ ستر کے چتروں کو دیکھتا گیا تو اس سمئی مجھے پتا چلا کہ پچھلے ایک ہزار سال کے سمئی کالاو دھی میں انیک پردیشوں میں انیک کال میں الگ الگ سمئی میں کلپ ستر پر چتروں کا نیرمان ہوتا رہا ہے کپیلا جی نے یہاں یہ بات کہی کہ کچھ پورے بھارت میں سو دیڑھ سو کلپ ستر ہوں گے جو سچیتر کلپ ستر ہوں گے میں یہ کہوں گا کہ ہزار سے کم نہیں ہوں گے کلپ ستر سچیتر کلپ ستر کیونکہ آپ جہاں بھی جائیں گے پورے دیش میں جائن سنگرہ ہوگا تو جائن سنگرہ کے اندر ایک آد کلپ ستر تو آپ کو ملے گا ہی جو سچیتر کلپ ستر ہوگا ہمارے بیچ ویدوشی دیپتی تریپاٹھی جی ہے انہوں نے ویگت کئی ورشوں میں بھارت کے انیک پردیشوں میں جا کر کے منوسکرپٹ کے وشے میں بہت بڑا کام کیا اور لوگوں کو یہ جاگرית کیا کہ منوسکرپٹ ہماری جو پانڈو لپیا ہے اس کی رکشہ کرنی چاہیے اور رکشہ کرتے ہوئے ہماری جو دھروہر ہے اس کو ہمیشہ قائم رکھنے کے لئے انہوں نے بہت بڑا پریش رم کیا اور وہ سویم ساکشی ہے کہ انہوں نے بھارت دیش میں انیک کلپ ستر دیکھے ہیں کلپ ستر کے ادھیان کی کہانی شروع ہوتی ہے 1936 سے اس ویشن 1936 سے مونی پونی ویجائی جی جو گجرات کے ایک بہت بڑے آگم پرباکر کے روپ میں مانے جانے والے ایک مونی جنہوں نے اپنی جیون کال درمیان قریب دس لاکھ منوسکرپٹ اپنے ہاتھوں سے دیکھی ہوئی ہے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے لوگ جب مونی پونی ویجائی جی جی جب کام کر رہے ہو تو اس سمئے ان کو کام کرتے ہوئے دیکھنا ایک بہت بڑا اوسر تھا کیونکہ لوگ آنکھوں سے ویقتیوں کے ساتھ پریم کرتے ہیں لیکن یہ مونی ایسے تھے کہ اپنی آنکھوں سے اکشاروں کے ساتھ پریم کرتے تھے وہ اتنے تلین ہو جاتے تھے جب وہ منوسکرپ پانڈو لپی جب پڑھتے تھے تو ان کے مول تک پہنٹتے تھے جہاں بھی جاتے تھے پانڈو لپیوں کو دیکھتے تھے ان میں کیا وششتہ ہے اس کے بارے میں سوچتے تھے اور اس کی سرکشہ کیسے کی جائے اس کی بھی چنتہ کرتے تھے جب وہ جیسل میر گئے اور جیسل میر میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا خجانہ ہے بہت بڑی سمبردی ہے اور اس سمبردی کو ہمیں دیکھنا چاہئے تب انہوں نے اس سمئے جتنے کلاوید تھے ان کلاویدوں کو کلا کے مرمکیوں کو آمنترط کیا اور آمنترط کر کے یہ کہا کہ آپ آؤ اور جو جائنوں کی کلا سمپتی ہے اس کا درشن کرو تب موتی چندر جی وہاں گئے تھے اور انہوں نے جو کاشٹ پٹک آئے جائنوں کی ایک وششت پدھتی ہیں کہ جب وہ مینوسکرپ لکھواتے تھے تو سب سے پہلے ہمیں پراشین مینوسکرپ ملتی ہے تاڑ پتر پر اور تاڑ پتر پر لکھی مینوسکرپ کی رکشہ کرنے کے لیے اس پر کاشٹ پٹی کا رکھی جاتی تھی اس کاشٹ پٹی کا بھی سندر ہونی چاہئے اُس پر بھی کلا کے چتر ہونے چاہئے یہ جائنیوں کی ایک وششت پدھتی ہے کہ ہر ایک چیز میں کلا اور سندر یا کس طرح سے اُبھرے اس کی چنتہ کرتے تھے ہم یہاں دیکھیں گے کہ جائنیوں نے جائن آچاریوں نے جائن ودوان نے جائن شریشتی رنگ مطلب الگ الگ رنگ الگ الگ ریکھاؤں اور بھکتی کے دوارہ بھارتی یا چتر کلا کو کس طرح سے اپنے چرم سیما پر لے گئے تھے کلپ ستر کی بات کرتے ہیں تو کلپ ستر کی بات کرنے سے پہلے میں آگم کے بارے میں بات کروں گا جائن پرمپرا کی مول جو دھارہ ہے جیان کی دھارہ ہے وہ آگم سے شروع ہوتی ہے آگم اس کو کہتے ہیں کہ جس میں بھگوان مہاویر کی وانی کو سرکشت رکھئے بھگوان مہاویر جو دیشنا دیتے تھے اُپدیش دیتے تھے اُس اُپدیش کو اُن کے شش گندھر بھاشا میں ستر میں نِبَد دھ کرتے تھے اور اُس ستر کو اُن کے شش یاد رکھ لیتے تھے یہ کرن پر کرن اور شروع پرمپرا کافی سالوں تک چلتی رہی قریب 980 سال تک شروع پرمپرا چلتی رہی اُس کے باد ولبی دیور دیور دیگن اکش شما 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 کی نشرا میں ایک بہت بڑی سبھا ملی اُس سمئی یہ چرچہ کی گئی کہ ہم اب بھی ساسطروں کو گرن تھست نہیں کریں گے تو ہمارا ساسطر ہمارا شروع جو ہے ہمارا گیا نشت ہو جائے گا اُس سمئی پہلی بار جائن گرن تھو کو گرن جاتے تھے جب یہ گرن تھ لکھنے کی پرمپرہ شروع ہوئی تب یہ گرن تھوں کو کس طرح سے سوشو بھی کیا جائے اس کے بارے میں بھی جائن نے سوچنا شروع کیا 45 آگم کی پرمپرہ جائن سویت آمبر مورتی پوزک پرمپرہ میں مانی ہیں اس میں آنگ آگم اوپانگ آگم مول ستر چھید ستر پرکرن چولی کا ستر اس پرکار سے کل ملا کر کے 45 آگم آگم میں بھگوان محویر کی مول وانی کو سرکشت رکھا گیا ہے اور اس کے بعد اوپانگ وگرے جو آگم کے پرکار ہیں اس پر بھیاکھ کی گئی ہے جب یہ آگم گرنث لکھنا شروع ہوا تب سے یہ بات نشطیت ہوئی کہ اب پرتیک سادھوں کو پرتیک شرعاوک کو اپنے جیوان میں ایک آگم گرنث اوش لکھوانا چاہیے یا لکھنا چاہیے وہ شروع تکی بھکتی ہے اور اس بھکتی کے کاران نیران تر آج تک یہ نام کا آگم گرنث ہے جس میں آچار کے بارے میں کہا گیا ہے اس آچار کے گرنث میں جو آٹھوہ آدھیا ہے اس کو کلپ ستر کہتے ہیں کلپ ستر کا مول آگم گرنث دس آش شروع ستر اور اس کے رچائیت بطر باؤ سوامی بطر باؤ سوامی نے کلپ پرمپرہ کے انیا سم پردائی انیا سم دائی ہیں جو تیرہ پنث سماج اور ستانا کواس پرمپرہ آج جس طرح سے ہمیں کلپ ستر مل رہا ہے اس پرکار سے کلپ ستر کا سوارو مانتے نہیں ہے اس کے وش میں مونی پنی ویجی جی نے بہت گمبیر سے گہنتہ سے ادھیان کیا ہے اور اس وش میں لکھا بھی ہے ہمارا وش یہاں کلپ ستر کے لگو چتروں پر ہے اس لئے میں اس وش پر زیادہ ویچار نہیں کروں گا یہاں اس کے وش میں زیادہ نہیں بولوں گا مجھے جو بات کہنی ہے وہ بدرباہ سوامی انہوں نے جو کلپ ستر کی رچنا کی اس رچنا کا مول وش تھا سادھو کے آچار کے بارے میں کلپ کا عرث ہے آچار اور آچار کے وش میں اس گرانت میں لکھا ہے میں سبھی مطروں کو ایک بار بینانتی کرتا ہوں کہ اپنے موبائل فون دیکھ لیں اور سائلن موڈ پر رکھے یا اپنے موبائل کو بند سویچ آپ کر دیں کیونکہ بیچ میں ویعو دھان ہو رہا ہے دوسروں کو سننے میں کافی مشکل ہو رہا ہے تو سبھی مطروں کو ایک بار پونہ میں بینانتی کرتا ہوں کہ موبائل فون سویچ کی جو پرمپرا ہیں اس کے وشے میں میں نے آپ کو بتایا کہ پرارمب ہو 1936 میں اور موتی چند جی اور سارابائی نواب مونی پونی ویجی جی جیسے ویدوانوں نے کلپ ستر کے چتروں پر سوچ نا لکھ نا اس کے سنشو دن کرنا آدھی پرارمب کیا سب سے پہلے ملتی ہے اس کاشٹ پٹی کاؤں کا ادھیان کرنا اتھیان تا آوشک ہے کیونکہ الورا کی جو چتر سمردی ہے اس کے بعد جتنا وکاس ہوا اس کو سمجھ نے کے لیے آوشک ہے کہ ہم جینیوں کی یہ کاشٹ پٹی کا ابھیاس کریں یہاں میں نے ایک کلپ ستر کا چتر آپ کے سامنے پرستوط کیا ہے جین کلپ ستر کے چتر جو ہمیں ملتے ہیں وہ چتر شروعات ہوتی ہے پام لپ منس سکریپٹ یعنی تاڑ پتری پانڈ لپی وں سے اس کے بعد جب کاغج کا پرارم ہوا کاغج کا اپیوک شروع ہو گیا اور کاغج سرلتا سے پرابت ہونے لگے تب کاغج پر بھی کلپ ستر لکھے جانے لگے کلپ ستر کی ایک وششتہ یہ رہی ہے کہ یہ کلپ ستر جو سادو کے آچار کے بارے میں